کھنڈ اسنا تک ویدان پرسط چناؤں کے لیے کانپور نگر انناو اور کانپور دیہات کے دو سا باون بوتوں پر متدان شروع ہو چکے ہیں اس چناؤں میں دو لاکھ پیتیس ہزار آٹھ سو تیتالیس اسنا تک متداتا تیرہ پرتیاشیوں میں سے کسی ایک کو اپنا پرتنیت چنیں گے پرشازن نے متدان کے لیے سرکشا کے پختہ انتظام بھی کر دیئے ہیں اس چناؤں سے بہت اثر ہوگا ہمارے چہتر کی صفائی اور سرکشا کے لیے بہت سارے پیاس کے جائیں گے اور میرے خیال سے جو بیلک سکشیت ہیں انہیں ووٹ بھی جنور کرنا چاہیے سکشیت وارکے لوگ ہیں ان کو سبسکتا ہے اس سے بینیفیٹ ہونے لیے ان سے ان کی سماسیاں کا وشیز دیان دیا جاتا ہے جس سے کہ آگے جو بھی پرابلنس ہیں وہ دور ہوں گی بھویشو میں اور بھویشو زیادہ اچھا بہتر ہو سکے گا تو آپ کو بتا دے کھنڈ دسنا تک ویدان پرسط کے چناؤں ہیں انہوں اور کانپور میں جہاں پر چناؤں کو لے کر تیایا پوری ہو چکی ہیں اور کانپور نگر انہوں اور کانپور دہات ان جبوں پر آج چناؤں ہونے ہیں اور لگ بک دو سو باون بوتوں پر یہ چناؤں ہو رہا ہے جہاں پر تیرہ پرتیاشیوں کی قسمت کا فیصلہ آج مشین میں قید ہو جائے گا اس سے خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے بیورو چیف وکاس باج پہ ہی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں کانپور سے وکاس کس پرکار کی جانکاری مل پا رہی ہے چناؤں کو لے کر دیکھیں دیفتی لگ بک ڈھائی لارکی کریب مرداتا ہے انہوں اور کانپور دہات کانپور نگر میں اور اس میں تیرہ پرتیاشی کھڑے ہوئے ہیں اور آج کے مردان کی ورسطہ کے لیے اس پوری شیطر کو انہوں کو سیکٹر میں پہنے اور اس میں تیرہ پرتیاشی رہیں گے جو اس چناؤں مردان کے چیز میں ہیں اور آج کے نیڑے ہوگا کی کون جیتے گا اور اس میں تیرہ پرتیاشی ریزلٹ گھوشت لیا جائے گا تو کل ملہ کے ابھی تک جو مردان کی ستیاں ہیں وہ ساندھ پون ہے اور اس بار پہلی بار ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ اس کی سرگرمی ہے چناؤں میں پہلے چناؤں ہوتے تھے تو بہت سترہ طریقے سے ہوتے تھے اس بار چناؤں کئی مددوں پر لڑے جا رہے ہیں جس میں ایک ون سواد کا مددہ ہے دوسرا ہے کہ یوہ کی بات کی جا رہی ہے تو یوہوں کے اس میں بات کرنے میں بی جے پی بات کر رہی ہے یوہوں کی اور یوہوں کے مددے کو لے کر آگے جا رہی ہے اور اسی طرح کی جو چناؤں کی ستیاں ہیں وہ بہت ساندھ پون ہے جس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کہ ایک اتصا ہے یوہوں میں اس بار برچڑ کے حصہ لے رہے ہیں اس چناؤں کارکر میں تو آپ نے بتایا کہ چناؤں ہو رہے ہیں اور پرادام تو خیر بعد میں آئیں گے لیکن ابھی فیلحال آپ وہاں پر ہیں وہاں جو لوگ آئے ہوئے ہیں جو ووٹرز ہیں ان کی طرف سے کیا رجحان دیکھنے کو مل رہا ہے ان تیرہ پرتیاشیوں کو لے کر دیکھیں الگ الگ چھتر میں پرتیاشیوں کی فائٹ ہے اور بی جے پی کی بات کی جائے تو بی جے پی ہر جگے سے چناؤں فائٹ میں ہے کیونکہ موڈی کا جو مدہ ہے وہ لے کے وہ لگ چل رہے ہیں اور ساتھ میں جو پرانے لگ بگ انیس سو پیٹیس سے جو سویٹ سوروپ پریوار کے پاس میں تھی تو وہاں مانوین سوروپ وہ بھی چناؤں میں اچھی طرح کے سیکریٹر کے ساتھ میں لڑ رہے ہیں اور ساتھ میں ڈاکٹر ویویگ دویدی وہ بھی تو یہ ایک ٹینگولر فائٹ ٹائٹ کے بھی نظر آ رہی ہے اور اس میں کیا چیزیں نکل کریں گے وہ تیز ساری کو معلوم چلے گا لیکن ابھی کافی جلچس کو چناؤں ہو رہا ہے آپ کے کارے جی وکاسم امید کرے کہ سب ہی جگہ سورکشا پونل مرتدان چل رہا ہے اور اس سے بیچ سورکشا کے کیا انتظام کیے گئے ہیں سارے سیکٹرز جتنے بنایا گئے ہیں انہیں سیکٹرز ہیں سب کو سب میں سی او تینات کیے گئے ہیں سی او لیبل پر پوری جانچ ہو رہی ہے اور اس میں آئی جی نے پہلے ہی نظر جاری کیے تھے کہ سب ہی جتنے مردان چیند رہے ہیں جو دو سو باون مردان چیند رہے ہیں سب میں کافی سنکھیا میں پولیس بل پینات کیا جائے تاکہ کسی طرح کی کوئی اپری گھٹنا نہ گھٹ سکے اس پہ بیچار کیا جا رہا تھا اور یہ وہاں پہ ہم نے جب دیکھا آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے سارے پولیس کارمی لگے ہوئے ہیں اور مستقیدی سے چناؤں پر کریا چل رہی ہے اس تمام چانکاری کے لئے بہت بہت دھنیواد وکاس تو آپ کو بتا دیں کانپور نگر کانپور دہات اور انناو میں آج کھنڈ وکاس کے چناؤں ہیں اور جس میں دو سو باون بوتوں پر چناؤں کیے جا رہے ہیں اور کافی سنکھیا میں ووٹرز یہاں پر پہنچ رہے ہیں چناؤں ڈال رہے ہیں اور تیرہ پرتیاشیوں کے قسمت کا فیصلہ آج مشین میں قید ہو جائے گا اور کچھ دن بعد اس کا پرڑام آئے گا